اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خرخیریت سے ہوں گے تو جی بچے سکول جا چکے ہیں اور میں آئی ہوں کچھن میں اپنا بریکپاس کرنے کے لیے تو بچے کافی سارا سیریل وغیرہ چھوڑ کے گئے تھے لیکن میرا آج بریڈ سیریل ایسا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے اپنے لیے انار نکالا ہے اس کے پاپا لے کے آئے تھے تو جب وہ اس طرح سے فروٹ لے کے آتے ہیں تو اس میں انار ہوتا ہے تو میں دو تین انار نکال کے اس طرح باکس میں فریج میں رکھ لیتی ہوں تو پھر جب دل کرتا ہے تو پھر نکالنا نہیں پڑتا وہ ریڈی ہوتا ہے کھانے کے لیے اور انار میں نے اپنا پلیٹ میں ڈال دی ہے لیکن اس کے ساتھ میرے پاس پائنیپل بھی پڑا تھا وہ بھی اس کے پاپا لے کے آئے تھے اور وہ پائنیپل اس طرح سے ہے ڈبے میں اور اس کو کاٹنا پڑے گا مجھے لگا یہ سلائسز میں ہوگا لیکن اس کے سلائس کرنا پڑیں گے تو میں نے اپنے لیے جو ہے پہلے دو کاٹے تھے پھر میں نے ایک سلائس لے لیا تو ابھی میں بیٹھ کے اس کو تسلی سے کھاؤں گی اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ باتیں کروں گی موٹیویشنل سی کیونکہ میں خود کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آج کل کیونکہ جب سے میں نے یوٹیوب کا کام شروع کیا ہے میری اپنی جو واک ایکسرسائز اور جو میری ڈائیٹ تھی وہ سب تقریباً ڈسٹرب ہو گئی ہے تو اب سے میں نے سوچا ہے کہ میں خود کو بھی ٹائم دیا کروں گی اور پوزیٹیف تھنکنگ تب ہی آتی ہے جب آپ خود کو ٹائم دیتے ہو اچھے رہتے ہو ہیلڈی رہتے ہو تو پھر ہی آپ کو سب کچھ اچھا لگتا ہے اور آپ کو کام کرنا بھی اچھا لگتا ہے تو ابھی میں بیٹھ کے در آرام سے بریکفاسٹ کروں گی اور اس کے بعد لازٹ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں فارمیسی گئی تھی اور مجھے میرا شیمپو نہیں ملا تھا تو اس دن کے بعد پھر میرا جانا ہی نہیں ہو سکا اور یہ دیکھیں جی میرا بریکفاسٹ ہو گیا ہے اور میں اپنے ملٹی ویٹامین یہاں پہ لے لوں گی اور یہ کافی اچھے ہوتے ہیں لیڈیز کے لیے اگر آپ کے بال وغیرہ گرتے ہیں تو پھر آپ کو لینے چاہیے اس سے کافی چیزوں کا فرق پڑ جاتا ہے اور یہ لینے کے بعد میں فوراں کپے چینج کر کے بس نکلوں گی باہر کے لیے کیونکہ محمد سو رہا ہے اور اس کے باپا بھی سو رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ ڈیکوریشن ہو گئی ہے کرسمس کی اور لاسٹ ٹائم میرا جب چکر لگا تھا تو یہاں پہ عبرش کی کلاس آئی ہوئی تھی عبرش کے ساتھ اور یہاں بیٹھا کے چھوٹے بچوں کو کیک اور چاکلٹس دی جا رہی اندھی کھلایا جا رہا تھا اور یہ اب روز یہاں پہ جو اردگرد کے سکول ہیں سارے ان کی کلاسیز آئیں گی اور بچوں کو یہاں پہ کیک وغیرہ سرک کیا جائے گا تو جی میں آگئی فارمیسی اور پیسے چونکہ میں نے پے کر دیا ہوئے تھے اور میرے پاس رسید تھی تو آج صرف مجھے اپنا شیمپو لینا ہے اور وہ لے کے میں فوراں نکلوں گی باہر کی طرف اور یہ ہے وہ جی شیمپو آپ لے سکتے ہو اگر آپ کے بالوں میں ایچنگ ہے سکیل جو ہیں وہ آپ کے ایچی کرتے ہیں یا آپ کو سردی میں ڈینڈرف کی پرابلم ہو رہی ہے تو یہ شیمپو کافی اچھا ہے میں دوسری دفعہ لے کے آئی ہوں اور اس سے بال بلکل روکھی اور ڈرائے بھی نہیں ہوتے سلکی رہتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ کل رات کو اس کے پاپا فلاورز لے کے آئے تھے میرے لئے اور وہ اکثر فلاورز لے آتے ہیں تو رات کو کیونکہ وہ دیر سے آئے تھے اور میں تھکی ہوئی تھی تو میں نے اسی طرح جو فلاور والا وہاں سے ان کو اسی طرح پیکٹ سمیت اس پانی میں ڈال دیا تھا پانی نیا ڈال کے اور میں نے سوچا تھا صبح ان کا کچھ کروں گی تو ابھی سب سے پہلے آکے میں نے ان کو پکڑایا کیونکہ یہ خراب ہو جائیں گے اس طرح تو اس کے ساتھ یہ پیکٹ آتا ہے پاورڈر والا اور یہ اس سے پانی میں ڈالنا ہوتا ہے اور اس پاورڈر کی وجہ سے پھر کافی دیر تک ون ویک تک آپ کے فلاور جو ہیں وہ فریش رہتے ہیں تو میں نے پانی چینج کیا ہے اور پانی چینج کر کے میں نے یہ جو پاورڈر ہے یہ اس کے اندر اچھے سے مکس کر دیا ہے اور مکس کرنے کے بعد میں جو فلاورز کے نیچے والے جو پتے ہیں جو کہ پانی میں جا سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ اورڈی گیلے ہیں تو یہ میں کارٹ دوں گی اور یہ آپ بھی کارٹ دیا کریں کیونکہ یہ پانی میں جاتے ہیں اور پھر خراب ہو جاتے ہیں اور پانی گندہ کرتے ہیں اور فلاور جو ہوتے ہیں وہ سمیلی ہو جاتا ہے پانی اور فلاور بھی خراب ہو جاتے ہیں اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو پھر فلاور کافی عرصہ تک آپ کے فریش رہیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی چائے بنا لی ہے اور چائے پیتے پیتے اب میں اپنا کوکنگ کا کام شروع کروں گی کیونکہ ساڑھے دس ہو گئے ہیں اس سب میں اور آج زیادہ کوئی کوکنگ نہیں کروں گی میں پاسٹا بوائل کروں گی اور اس کے لئے میں نے پانی رکھ دیا اور اس میں میں نے آئل ڈال دیا اور دوسری طرف میں نے پین رکھا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے کیونکہ میرے پاس ہیں جی ویجیٹیبل بالز جیسے آپ میٹ بول کہتے ہو اسی طرح یہ ویجیٹیبلز کی بالز ہیں تو یہ اس کے پاپا لکھا ہے تھے آئی تنگ فرانس سے تو یہ میں پاسٹا کے ساتھ دوں گی جیسے میٹ بول پاسٹا کے ساتھ دیتے ہیں اسی طرح ویجیٹیبل کی پاسٹا کے ساتھ دوں گی تو جی میں آپ لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ لوگ اپنا خود سے خیال نہیں رکھیں گی تو کوئی بھی آپ کا خیال نہیں رکھے گا تو اس لئے ہیلڈی کھانا کھائیں فروٹ کھائیں خود کو خوش رکھنے کی کوشش کریں سٹریس سے دور رہیں باہر نکلیں تو اس سے آپ کی طبیعت بڑی اچھی رہے گی اور پھر آپ دوسروں کا بھی اچھے سے خیال رکھ سکیں گی اور یہاں پہ ون ٹونٹی ہو گئے تھے اور جو میرے ولوگ دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میرے بچے کھانا کھا کے ڈیڑھ بچے سکول واپس جاتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہی نکل آئی تھی ان کو چھوڑنے کے لیے اور یہ دیکھیں سکول کا جو باہر والا میدان ہے وہ بالکل ابھی خالی ہے کیونکہ بچے سب سکول کے اندر جا چکے ہیں ابھی بریک نہیں ہوئی اور میرے ساتھ محمد بھی آیا تھا تو میں ادھر رکھ گئی ہوں کیونکہ آج کافی دنوں بعد جو سن نکلا ہے اور کل کی جو تھی وہ اچھے سے جو برف تھی وہ بھی فینش ہو گئی ہے بارش ہوئی تھی اس کے بعد برف فینش ہو گئی تو سب کچھ بڑا دھولا دھولا سا نکھرا نکھرا سا اور سن بھی بہت اچھا لگ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے پتہ نہیں کتنے دنوں بعد سن نکلا ہے ہم لوگ اندر بیٹھ بیٹھ کے بور ہو گئے تھے تو اس کے ساتھ میں یہاں پہ رک گئی ہوں بکیس محمد واپس جانا نہیں چاہ رہا تھا تو میں نے بھی سوچا چلو سن نکلا ہے تو میں بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ سن میں بیٹھتے ہو باہر کھلی ہوا میں جاتے ہو بیٹھتے ہو تو اس سے آپ کی جو مایوسی اور ڈپریشن ہوتا ہے اس کا لیول کام ہو جاتا ہے اگر آپ پریشان ہو تو باہر جا کے بیٹھ جو آپ بلکل بھول جاؤ گے کہ آپ پریشان تھے اس کی جگہ پہ خوشی اور ایک آپ کہہ لو جوش سا آ جاتا ہے تو جی ابھی ہم لوگ گھر کی طرف واپس جا رہے ہیں کیونکہ محمد نے تقریباً ایک گھنٹا یہاں پہ سپینڈ کر لیا اور میں نے بھی دوپ میں بیٹھ لیا اچھے سے میرا تھوڑا سا موٹ چینج ہو گیا اور ابھی ہم لوگ گھر جا کے تو تھوڑا ریسٹ کریں گے اس کے بعد فور او کلوک اس کی سسٹرز آ جائیں گی اور آپ لوگوں سے بھی ملوں گی یہیں پہ اجازت اگر ولوگ اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ